بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ریوڈ کورس کا لنک موجود ہے جہاں پر ترتیب سے تمام لیکچرز موجود ہیں وہاں سے آپ دیکھ لیں تو چلیں آج میں آگین آرکیٹیکچر ٹیر میں چلتا ہوں اور یہاں سے میں سٹیر اپنی ڈیزائن کروں گا پہلے ہم کوئی بھی سٹیر یہاں سے ڈراؤ کرتے ہیں میں نے سٹیر لی اور یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا تین قسم کی سٹیر ہوتی ہے ہم ابھی اسیمبل سٹیر ہی ڈیزائن کر لیتے ہیں ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں رائزر کی ہائٹ گیون ہے جو کہ سکس انچز اور سامتنگ بھی ایسا پورا سکس انچ نہیں ہے تو اگر آپ پورا سکس انچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نمبر دیکھیں ایٹین شو کر رہا ہے یعنی نمبر آف رائزر جو ہے وہ ایٹین ہے اور جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رائزر سے ایک کم ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ایڈٹ ٹائپے کلک کر کے یہاں سے رائزر کی جو میکسیمم ہائٹ اس نے سیون انچز دی ہوئی ہے اس کو میں سکس کر دیتا ہوں اور یہاں پر روکے کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں سکس انچز آ گیا اور یہاں پر رائزر کی تداد بھی بڑھ گئی جب آپ ہائٹ کم کرتے ہیں تو ظاہر ہے نمبر آف رائزر بڑھے گا اور اگر آپ ہائٹ زیادہ کرتے ہیں تو نمبر آف رائزر کم ہوگا تو چلیں آپ یہاں پر میں لیول ون سے لے کر بیس لیول میری سٹیئر کا لیول ون ہوگا اور جہاں پر ٹاپ تک لیول تک بنے گی وہ لیول ٹو تک تو میں ایک سٹیئر ہی بنا لیتا ہوں فیلحال باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو اس کی بتا چکا ہوں اور یہ ساتھ ہی 3D میں کنورٹ ہو جاتی ہے جسٹ ہم 3D ویو میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں ابھی تک ہم کمانڈ سے باہر نہیں گئے آپ کو کوئی بھی سٹیئر بنانے کے بعد یہ ٹک لگانا ہوتی ہے فینش ایڈیٹ موڈ والے تو یہ ہماری سٹیئر فائنل ہو جاتی ہے بائی ڈیپورٹ اس میں ریلنگ آ رہی ہوتی ہے ابھی ہم پہلے ریلنگ کو ڈسکس نہیں کرتے تو لہٰذا میں یہاں سے ریلنگ کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیلیکٹ کر کے تو یہ ہمارے پاس سٹیئر ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ ریلسٹک ویو میں دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس سٹیئر ہے اچھا ایک اور چیز میں ابھی انڈو کر لوں تھوڑا سا اور یہاں پر ریلسٹک کر کے آپ کو میں ایک بار بتا دوں کہ اصل میں یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں یہ دیکھئے یہ میرے پاس سٹیئر ہے تو اس کے کچھ پارس میں آپ کو بتا دوں رائزر ہائٹ ہماری ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ جو ہماری ہوتی ہے یہ رائزر ہائٹ کہلاتی ہے یہ رائزر ہائٹ ہے یہ رائزر ہائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ حصہ جہاں پر ہم پاؤں رکھتے ہیں یہ جو میں ماؤس سے ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ ہمارا کہلاتا ہے ٹریڈ ٹھیک ہے جی یہ والا بیم جو سائٹ پہ لگا ہوا ہے آپ کو یہ ایک سلیب ٹائپ دیکھ رہا ہے یہ سٹرنگر کہلاتا ہے یہ بھی اور یہ بھی دونوں جو سائٹ پر سپورٹس ہیں یہ سٹرنگر آپ کی کہلائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہماری ریلنگ ہوتی ہے یہ جو اوپر لگی ہوئی ہے جنگلا سا اور یہ جو ٹاپ پر لگا ہوا ہے اس کو ٹاپ ہینڈ ریل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر چڑھا جاتا ہے اس لئے اس کو ہینڈ ریل بھی بولا جاتا ہے اور یہ جو ورٹیکل ریلنگ لگی ہوئی ہے ساری کی ساری اس کو اب بلسٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ٹریڈ کا تھوڑا سا حصہ بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو نوزنگ کہا جاتا ہے تو انہی چیزوں کی ایڈیٹنگ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے تو ایک چیز یہاں سے آپ یوں بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی سٹیر کا کچھ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اچھا ایڈیٹنگ کے دوران ابھی مجھے ریلنگ پر بعد میں بات کریں گے اس لئے میں ریلنگ کو ابھی یہاں سے سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو باقی رہی ہے ہمارے پاس یہ سٹیر تو یہ ہماری سٹیر سٹارٹ ہوتی ہے رائزر سے اور ایڈنگ اس کی لینڈنگ کے اوپر جا کر ہوتی ہے جی تو اس کو ایڈیٹ کرنے کے لیے بہلے تو سٹیر کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کی پروپٹیز آ جاتی ہیں یہاں پر آپ کو ٹریڈ کا سائز رائزر کا سائز نمبر آف وائزر بھی دکھا رہا ہے تو آپ نے ایڈیٹ ٹائپ پر یہاں پر کلک کرنا ہے ایڈیٹ ٹائپ پر کلک کرنے کے بعد اس کی پروپٹی کی ایک وینڈو کھل جائے گی جس میں ٹائپ سو ہوں گی پروپٹیز کی تو سب سے پہلے یہاں پر ہاں میں دیکھ رہا ہے کنسٹرکشن کا ایک سیکشن اور اس کے اندر ہے ران ٹائپ ران ٹائپ کے اندر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک ڈوٹڈ لائنز کے اندر چھوٹا سا بٹن دیکھے گا اس بٹن کو آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس بٹن کو کلک کرتا ہوں تو یہ ران ٹائپ کی پروپٹیز ہمارے پاس آ جاتی ہیں نمبر وان پر جو سیکشن بنا ہوا ہے وہ ہے میٹریل اینڈ فنشز کا تو آپ اپنا میٹریل ٹریڈ کو لگا سکتے ہیں رائزر کو بھی لگا سکتے ہیں پہلے ٹریڈ کا میٹریل چینج کرتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اور اس کے آگے بھی تین ڈوٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں تو یہاں سے آپ اپنے ٹریڈ کا میٹریل چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی میٹریل آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ کارپیٹ میٹریل ہے میرے پاس اسی کو میں اگر یہاں پر اپلائی کروں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کارپیٹ میٹریل آپ کا ٹریڈ کے اوپر آ چکا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اگین ہم ایڈٹ ٹائپ پر ہی جائیں گے اور یہاں پر ران ٹائپ کے اندر بات کر رہے تھے تو ران ٹائپ میں چلتے ہیں اس کے نیچے میٹریل آتا ہے رائزر کا میٹریل آپ دیکھیں یہاں پر ٹریڈ کا میٹریل ہم نے کارپیٹ یوز کر لیا ہے اگر آپ یہی میٹریل یہاں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کاپی پیسٹ بھی یہاں کر سکتے ہیں لیکن میں رائزر کا میٹریل یہاں سے کوئی اور چیز کرنا چاہتا ہوں تو اس بٹن پر آپ آگے جو لکھا اس پر کلک کریں گے تو یہ میٹریل کا ڈائلک باکس آپ کے پاس کھل جائے گا یہاں سے فیلحال جسٹ آپ کو دکھانے کے لئے میں کوئی بھی میٹریل یہاں سے یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر فور ایزمپل یہ ایس ایس ایچ سیش نام کا ایک میٹریل ہے یہی میں یہاں پر اپلائے کر دیتا ہوں تو دیکھیں ٹریٹ کے اوپر یہ سوری رائزر کے اوپر یہ اپلائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر کلیرلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر چینج کرنا ہے تو آپ اس کو اگین کلک کر کے یہاں سے کوئی اور میٹریل بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنا میٹریل چینج کر سکتے ہیں آپ اوکے کر کے دیکھیں تو آپ کا جو میٹریل ہے وہ یہاں پہ چینج ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیش نامی میٹریل آپ کا رائزر والی جگہ پر آ چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے ہمارا یہ میٹریل بھی آ گیا اگین اس کو سلیکٹ کریں آپ اس کی ایڈٹ ٹائپ میں جائیں اور یہاں پر آپ پھر سے رن جو ٹائپ ہے اس کے اندر میٹریل میں جائیں یہ دونوں میٹریل ہم نے دیکھ لیے کس طرح سے آپ میٹریل لگاتے ہیں ٹریڈ کو اینڈ رائزر کو اس کے نیچے آتا ہے ٹریڈ کا سیکشن ٹریڈ کے سیکشن میں نمبر وان پر ہے ٹریڈ اور اس کے آگے چیک لگا ہوا ہے اگر یہ چیک ہٹا دیں گے اور اپلائی کریں گے تو آپ کا ٹریڈ ہتم ہو جائے گا ڈلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے یعنی اگر آپ کو ٹریڈ نہیں چاہیے تو آپ ٹریڈ کو ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن ٹریڈ کے بینہ سٹیر بھی نہیں ہوتی اس طرح تو یہ وہ بن جائے گی آپ کیا پرسان کہہ سکتے ہیں یار اردو میں اس کو مجھے اب اچھا یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ واپس آ گیا اس کے بعد ٹریڈ کی تھکنس بھی چینج کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ٹو انچز ہے اگر آپ وان انچز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ٹریڈ کی تھکنس وان انچز بھی کر کے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں تھوڑی سی تھکنس میں چینجز آ جائے گا اور جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹریڈ پروفائل ہے یہاں پر دو تین آپشن ہوتے ہیں کہ آپ سٹیر ٹریڈ سٹیر ٹریڈ رکھنا چاہتے ہیں اپلائی کریں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ساتھ ساتھ فرق دیکھتا جائے گا یہ کیا کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو اگر سی چینل پہ کر کے کریں کچھ عجیب سا آپ کو ایفیکٹ اس طرح سے دے گا تو یہاں پہ بہتر ہے آپ اس کو ڈیفولٹ میں ہی یوز کریں ٹھیک ہے تو ڈیفولٹ میں یہاں پہ اپلائی کر دیں گے یہاں پر اس کو اس کے بعد نوزنگ لینگٹ آ جاتی ہے نوزنگ لینگٹ وہ ہوتی ہے جو میں نے کہا تھا ٹریڈ تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے جو کہ ون انچز ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھری انچز اگر کر دیتے ہیں اپلائی کر دیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں دن تھوڑا زوم کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں تھوڑا آگے زیادہ بڑھ گیا ہے یہ دیکھیں یہ حصہ رائزر سے آگے نکلا ہے کافی زیادہ ٹریڈ کا تو یہ ہوتی ہے نوزنگ لینگٹ اس کو میں یہاں پہ اگین سیلیکٹ کرتا ہوں ایک چیز یہ کرتے ہیں ابھی پہلے یہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں سٹیئر اور ایڈٹ ٹائپ پہ جاتا ہوں اور یہاں پر ہی ایک سیٹنگ ہوتی ہے سپورٹس کی یہ جو سپورٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں سے فیل حال میں جسٹ یہ کر رہا ہوں یہ دیکھیں رائٹ سپورٹ سٹرنگر اس کو سٹرنگر کہا جاتا ہے کلوزڈ لکھا ہوا ہے فیل حال میں یہاں سے اس کو نن کر دیتا ہوں اس کو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے لیٹ سپورٹ ہے اور اس کو بھی میں یہاں سے نن کر دیتا ہوں تو یہ دونوں سپورٹس لیٹ اور رائٹ والی جو ہے وہ نن ہو جائیں گی اس طرح سے ہماری سٹیئر کچھ اس طرح سے دکھنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں گین ایڈٹ ٹائپ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جاتے ہیں پھر سے ران ٹائپ کے اندر اوکے تو یہاں پہ تھے ہم نوزنگ کے اندر نوزنگ میں ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہے اپلائی نوزنگ پروفائل فرنٹ آنلی یعنی ابھی یہ صرف آگے کی طرف اس کا مو جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے اگر فرنٹ آنلی کی بجائے آپ یہاں سے لیفٹ کر دیں تو لیفٹ سائیڈ پر فرنٹ اور لیفٹ پر بڑھ جائے گا فرنٹ اور رائٹ پر بڑھانا ہے تو فرنٹ اور رائٹ پر بڑھ جائے گا یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک طرف دیوار ہے تو دوسری طرف آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو فرنٹ لیفٹ دونوں طرف بڑھانا ہے تو آپ دونوں کو سیلیکٹ کر کے اپلائی کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے اس کا جو نوزنگ ہے وہ اس طرف بھی بڑھ گئی ہے اور دوسری طرف بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو اس طرح سے آپ نوزنگ کو دونوں طرف بڑھا سکتے ہیں فرنٹ اور لی رکھتا ہوں اور یہاں سے یہ ہٹ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نیچے رائزر کا سیکشن تو رائزر کے سیکشن کے اندر بھی پہلا سٹیپ یہی ہے کہ رائزر چاہیے یا نہیں چاہیے آنچیک کریں گے اور اپلائی کریں گے تو آپ کی سٹیر کچھ اس طرح سے بان جائے گی اگر آپ اوکے کر کے دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کی سٹیر بان جائے گی without رائزر اگر آپ اس کو گین سیلیکٹ کریں ایڈٹ ٹائپ پہ جائیں اور پھر سے ران ٹائپ کے اندر جا کر آپ اس کو رائزر کو چیک لگا دیں اور اوکے کر دیں اپلائی کر دیں رائزر آ جائے گا اس کے نیچے ہے سلانٹڈ کا آپشن سلانٹڈ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا ترچہ بھی رائزر سیدھا ہے اگر آپ سلانٹڈ کر کے اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے کلیر فرق آپ دیکھ سکتے ہیں میں اوکے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح سے ترچہ ترچہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ترچہ ہو گیا اور اگر میں اس کو سلیکٹ کر کے اگین ایڈٹ ٹائپ پہ جاؤں اور یہاں سے رن ٹائپ کے اندر جاؤں اور رائزر کا سلانٹڈ ہتم کر کے اس کو اچھا نیچے رائزر کی تھکنس بھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں سیدھا ہو گیا رائزر کی تھکنس آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ کو تھک چاہیے اگر میں یہاں پہ وان ابھی وہ بہت زیادہ ہو جائے گا وان انچ ٹھیک ہے اگر اپلائی کریں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ موٹا ہو گیا یہ تو آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں میں افیل حال اس کو 0.5 یا 0.3 انچز پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تھکنس میں نے کم کر دی ہے اس کے بعد اسی طرح سے رائزر پروفائل ہے جیسے ٹریڈ کی تھی آپ سی چینل میں رکھنا چاہتے ہیں اپلائی کر کے دیکھیں کچھ اس طرح سے جی بو غریب سا آپ کو دیکھے گا تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈیفالٹ پہ ہی یوز کریں گے اس کے بعد آتا ہے جی رائزر ٹو ٹریڈ کنیکشن ٹھیک ہے اس میں ہے ایکسٹینڈ رائزر بیہائنڈ ٹریڈ یعنی رائزر جو ہے وہ ٹریڈ کے پیچھے سے ایکسٹینڈ کرنا ہے یا پھر آپ کو ایکسٹینڈ ٹریڈ انڈر رائزر کرنا ہے یہ کلک کر کے اپلائی کریں تو اس کی سیٹنگ اور ہے اگر آپ یہاں پر جوائن آل کر دیں تو یہ سب کو آپس میں جوائن کر دیتا ہے انٹرنل ٹھیک ہے تو آپ فیلحال اس کو ایکسٹینڈ رائزر بیہائنڈ ٹریڈ رکھیں اور اپلائی کر کے اوکے کر دیں گے تو یہ تھی ہماری مٹیریل ٹریڈ اور رائزر کی سیٹنگز تو اب ہم اوکے کرتے ہیں یہاں پر سپورٹس کی سیٹنگ کو بھی دیکھ لیتی ہیں سپورٹس کی سیٹنگ کو دیکھنے کے لیے آپ سمپل یہ کریں گے دیکھیں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ایڈٹ ٹائپ میں جائیں گے ٹھیک ہے اور ایڈٹ ٹائپ میں جانے کے بعد ایک تو یہاں پر کیلکولیشن رولز کے اندر پہلے دیکھ لیں پیرامیٹرز میں یہاں پر آپ کو ٹریرائزر کی ہائٹ گیون ہوتی ہے جتنی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں ٹریٹ کی آپ کو سائز گیون ہے یعنی چوڑائی اور یہ ہے مینیمم رن ویٹ یعنی یہ ایک سٹیپ کی یہ چوڑائی ہوتی ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کتنا چوڑا آپ کو رکھنا ہے ٹو فٹ رکھنا ہے ٹو فٹ رکھ لیں وان فٹ نہیں رکھ سکتے ٹو فٹ بھی نہیں رکھ سکتے نارملی جو ہے وہ ساڑھے تین فٹ لازمی ہونا چاہیے چلے تین بھی چیل جائے گا لیکن اس سے کام جو ہے وہ بیٹر نہیں رہتا ٹھیک ہے آپ ٹو فٹ رکھنا چاہیے کسی تنگ جگہ پر مجبوری کے تحر تو رکھ سکتے ہیں ایشو نہیں ہے اتنا اس کے بعد ران ٹائپ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد نیچے آئیں یہاں پر سپورٹ کے اندر ٹھیک ہے سپورٹ کے اندر یہاں پر دیکھیں رائٹ سپورٹ جو کہ ہم نے نن کی تھی اگر میں اس سپورٹ کو یہاں سے کیریج اوپن کر دوں اگر کلوز کریں گے تو کیا ہوگا اپلائے کریں تو یہ دیکھیں یہ کلوز ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو کیا ہوگا اپلائے کریں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نیچے ویسٹ بھی بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ اس کی مزید سیٹنگ دیکھیں اگر نن کرتے ہیں تو آپ کا یہ ہتم ہو جائے گا اور یہ ہے رائٹ سپورٹ دیکھیں میں اس کو یہاں سے کیریج اوپن کر رہا ہوں یہ ہے لیپٹ سپورٹ اور لیپٹ سپورٹ کو بھی یہاں سے کیریج اوپن کر رہا ہوں دونوں کو اپلائے کریں تو دونوں طرف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف ہمیں جو ہے وہ ایک ویسٹ ٹائپ بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اگین اس کو سلیکٹ کرتے ہیں ایڈی ٹائپ پر چلتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے آگے یہاں پر آتا ہے یہ کیریج 2 ویڈھ 2 ویڈھ لکھا ہوا ہے اس کی چڑھائی ہے رائٹ سپورٹ ٹائپ ہے اور اس کی سیٹنگ ہے اس کو میٹریل بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں سے کلک کریں اور یہاں پر پہلا اوپشن ہے میٹریل کا آپ اگر یہاں سے چاہیں میٹریل والے اوپشن میں جائیں اور یہاں سے آپ کوئی اس کو میٹریل بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا جیسے میں نے یہ سپورٹ سنگل سلیکٹ کیا اوکے کیا اپلائی کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سپورٹ والا میٹریل آ چکا ہے اگر آپ کو کوئی اور میٹریل یہاں پر اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی میٹریل میں بھی رف لی یہاں سے دیکھیں جیسے انٹو لگا دیا انٹو کا لگا دیا ویسے یہاں پر آپ کو کنکریٹ کا میٹریل جو ہے وہ لگانا چاہیے تو میں یہاں پر کنکریٹ کے نام سے کوئی میٹریل سچ کار لے یہ دیکھیں کنکریٹ کے نام سے ایک میٹریل ہے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں یہاں پر تو یہ میں نے اپلائی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میٹریل اپلائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر میٹریل بھی اپلائی کر سکتے ہیں چلیں جی اگین اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایڈٹ ٹائپ کے اوپر چلتے ہیں اور یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ رائٹ سپورڈ ہماری یہ والی جو ہے اس کو ہم نے میٹریل بھی لگایا اچھا اس کا آپ رائٹ لیٹرل آف سیٹ بھی اگر دینا چاہیں دیکھیں اگر میں وان فٹ دے کے یہاں پر اپلائی کروں تو یہ وان فٹ آف سیٹ پر چلا گیا لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس کو زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آتا ہے لیفٹ سپورڈ تو لیفٹ سپورڈ یہاں پہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس کو بھی فیلحال میں نے اوپن ہی چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھئے مطلب یہ میرے پاس ویسٹ کی شیپ میں ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے ایڈٹ ٹائپ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ ہے میرے پاس لیفٹ سپورڈ اگر آپ اس کو یہاں سے کلوز سٹنگر کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے سٹنگر لگ جائے گا لیکن میں اس کو ایسے ہی اوپن پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں نیچے اس کا بھی میٹریل کا آپشن موجود ہے اب یہاں پر جا کر یہاں سے اس کا بھی دیکھیں آر ویڈی وہی کانکریٹ کا کاسٹ نے پلیس گریے میٹریل جو میں نے اس کو لگایا تھا اس کو بھی لگ چکا ہے کیونکہ وہ پورے کو لگا تھا تو دونوں طرف میٹریل ہمارا اپلائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے نیچے آف سٹ بھی ہے اگین جیسے اس کا تھا اس کا بھی ہے اچھا اس کے نیچے آ جائیں میڈل سپورٹ تو میڈل سپورٹ کیا ہے دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ میڈل میں سپورٹ دیں اگر میں ان دونوں کو آپ کر دوں لائک میں یہاں پہ چلتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی نن کر دیتا ہوں رائٹ سپورٹ کو بھی اور جو ہماری لیٹ سپورٹ ہے اس کو بھی نن کر دیتا ہوں اس کے بعد دونوں کو نن کرنے کے بعد میڈل کو میں آن کر دیتا ہوں اور میڈل سپورٹ نمبر میرے پاس ہے وان ٹھیک ہے ابھی میں نے ایک ہی رکھا ہے اپلائی کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پاس میڈل میں کیا سپورٹ یہ دیکھیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپورٹ آ چکے اس کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں دیکھیں اس کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ اپنا جو رائزر ہے اس کو میں آف کر دیتا ہوں تو ایڈٹ ٹائپ پر چلتے ہیں رن ٹائپ پر چلتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے جو رائزر والا سیکشن ہے اس کو یہاں سے آف کر کے اپلائی کر دیں اب آپ کو جو میڈل سپورٹ ہے وہ کلیر دیکھ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اچھا اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں ایڈٹ ٹائپ پر اگین کلک کریں اور میڈل سپورٹ کے یہاں پہ نمبر آپ ٹو کر دیں فار ایزمپل اپلائی کر دیں تو یہ دیکھیں دو نمبر نیچے آ چکے ہیں اگر آپ یہاں پر تھری کر کے اپلائی کر دیں گے اوکے کر دیں گے تو اس طرح سے میڈل سپورٹ کے ٹین جو ہے وہ نمبر نیچے آ چکے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اگین سلیکٹ کر کے ایڈٹ ٹائپ پر چلیں اور یہ جو میڈل سپورٹ ہے ہمارا اس کی ٹائپ میں چلیں تو یہاں سے اس کی ویڈت بتا رہا ہے یہ اتنی ہے آپ جو تھوٹے سا تھری ڈوٹس بنے ہوئے اس پر کلک کریں اور یہاں سے آپ میٹریل بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کانکریٹ کا ہی لگا ہوا ہے جو ہم نے آرریڈی لگایا تھا اگر آپ کوئی اور میٹریل لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلک کر کر کہ آپ اپنا کوئی اور میٹریل جیسے میں نے چہری والا سیلیکٹ کیا اوکے کیا تو یہ میرا پیچھے چہری والا میٹریل جو ہے وہ لگ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اپلائی کیا اور یہاں پر کر دیا اوکے تو یہ دیکھیں یہاں پہ چہری والا لگ گیا اچھا ایک اور چیز ابھی جب میں نے یہ سٹیر بنائی ہے یہاں پہ میں اور آپ کو دوسری ٹائپ دکھاتا ہوں میں اگین یہاں پہ جاتا ہوں آرکیٹیکچر ٹائپ میں سٹیر میں اور اس دفعہ اسیمبلڈ کی بجائے میں یہاں مونولیتھک سٹیر کا یوز کرتا ہوں تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا بنانے میں یہ سیم ہی ہیں صرف پروپٹیز مختلف ہوتی ہیں اگر میں اس کو یہاں پر ایسے ڈراؤ کر دوں اور یہاں سے کمانڈ کو اوکے کر دوں تو یہ دیکھیں میری مونولیتھک سٹیر یہاں پر آ چکی ہے اور اگر میں اس کی یہ ریلنگ اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اب اس کی پروپٹیز میں کیا ڈیفرنس ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر کلک کریں اور ایڈٹ ٹائپ پہ جائیں اور یہاں پر دیکھئے اس کی پروپٹیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ آپ کو لگیں گی یہاں پر اس کا رن ٹائپ موجود ہے آپ اس کے رن ٹائپ کے اوپر جا کر یہاں پر کلک کر اس کی سیٹنگز میں جا سکتے ہیں باقی ٹائٹ رائزر وغیرہ کی سیٹنگز تو ویسے ہی ہے اب اس میں دیکھیں یہاں پر چیزیں چینج ہیں یہاں پر آ رہا ہے انڈر سائٹ سرفیس سمودھ جو کہ ابھی سمودھ ہے ایک ویسٹ کی شکل میں اگر آپ اس سرفیس کو یہاں سے سٹیپ کر دیتے ہیں اور اپلائے کر دیتے ہیں دین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے یہ سٹیپ کی شکل میں آ گیا ہے اور اگر آپ اس کی یہ سٹرکچر کی ڈیپھ گیون ہے یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر کے اگر ڈیپھ اس کی بڑھائیں جیسے میں نے 4 لکھا 4 انچز تو 4 انچز کی اپلائی کیا تو یہ دیکھیں نیچے سے ڈیپھ اس کی 4 انچز ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ اس کو اپنے لحاظ سے میں نے 6 انچز کی اس طرح سے موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سٹیپڈ نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو سموٹھ پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے اس کا بھی material finishing لگا ہوا ہے وہ آپ یہاں پہ material جو بھی لگانا چاہتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ان کی properties تھوڑی سی different ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہم یہاں پہ stair لیتے ہیں جیسے میں assembled ہی لے لوں تو جب میں نے stair بنائی edit type ایک لکھ کیا تو یاد رکھیں اگر میں نے direct properties change کر دیں تو ہوگا کیا وہ اسی stair کی change ہو جائیں گی پھر میں جب بھی کوئی بھی type stair بناؤں گا تو وہ اس properties کے اندر بنے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک stair بنا کے کوئی بھی نام دے اس میں editing کریں تو آپ کی الگ ہوگی ابھی تو میں نے ساری editing اسی میں کی ہے تو دیکھیں اگر میں یہاں پہ stair like design کرتا ہوں کوئی بھی stair لی اور یہاں سے سرکولر لے لی اور یہاں پر میں اس کو دراؤ کروں کچھ اس طرح سے آپ رہی ہے میں کمانڈ سے باہر چلتا ہوں میں دراؤ کرنی ہے اس طرح کی assembled stair میں جاؤں گا یہاں سے میں assembled والی select کر لوں اور round select کر لوں گا دیکھیں آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں یہ سیم اسی properties کی دراؤ ہو رہی ہے جو میں نے properties یہاں پر لگائی پوری سٹیئر آپ کے سامنے ریلنگ کے سمیت آ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہماری سٹیئر بن کے آگئی ہے اس کو different views میں دیکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ change کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ اپنی سٹیئر جو ہیں ان کو different طریقے سے مطلب جو بھی نہیں کرتے تو آپ کی properties same to same ہر چیئر پر apply ہو جاتی ہیں تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں single سٹیئر پر کام ہو تو آپ اپنی جو ہے وہ سٹیئر اس کو duplicate کر لیں اس کے بعد پر مل سکے تو چلے میں اس railing کو select کرتا ہوں جب ہم railing کو select کرتے ہیں تو یہاں پر property panel کے اندر railing کی properties آ جاتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کافی type کی railing موجود ہیں اگر آپ اس railing کو change کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہے یہاں نیچے والی میں نے select کی تو یہ railing کچھ اس طرح سے آ گئی اور یہ سائیڈ والی کچھ دوسرے type کی ہے تو یہ different type کی railing ہیں جو بھی use کرنا چاہتے ہیں یہاں سے use کر سکتے ہیں ایک چیز تو یہ ہے تو میں نے بھی undo کیا تو ہمارے پاس original railing آ رہی ہے تو میں اس کو select کرتا ہوں یہاں سے دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے thread stringer آپ آگے تھوڑا سا mouse رکھیں گے offset ہے یہ یعنی آپ یہ جو offset ہے اس کو کتنا رکھتے ہیں اگر one inch ہے اگر for example میں one fit کر دیتا ہوں کیا ہوگا one لکھ کے just آپ mouse کو باہر لے آئیں تو یہ آپ کا apply ہو جاتا ہے یہ یہ یہاں سے one fit پر چلا گیا ہے تو اس کو اتنا زیادہ نہیں ہم رکھتے لہذا اس کو میں one inch ہی رکھوں گا تاکہ یہ اپنی proper جگہ کے اوپر بیٹھے اس کے علاوہ ہم railing کو select کرنے کے بعد edit type پر چلے جائیں اگر تو یہاں سے بھی یاد رکھیں اگر duplicate کر لیں گے تو اس ہی اوپر صرف editing ہوگی اگر duplicate نہیں کرتے تو جو بھی railing آپ بعد میں اس type بنائیں گے جو بھی سٹیر اس کے ساتھ یہ آئے گا یہاں پر میں ایک setting آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہے top rail تو جو top rail یہاں پر ہے 3 feet height اس کی height آپ change کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ 3 feet کر دیں تو یہاں پر آپ فرق دیکھیں گے کہ اس کی height 2 feet ہو جائے یعنی کم ہو جائے یہ height کم ہو گئی اس طرح سے آپ اس کی railing height کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد type میں لکھا ہے rectangular 2 inches by 2 inches یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ rectangular type ہے top rail جو لگی ہے اور size 2 by 2 ہے width بھی اور height بھی 2 ہے inches میں اگر آپ اس کو یہاں سے circular کر دیتے ہیں تو آپ ok کرتے ہیں تو apply کرنے کے بعد آپ ok کرتے ہیں تو آپ کا handrail ہے top handrail ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں circular shape میں آ چکا ہے باقی انشاءاللہ میں railing سے related topic بنانے کی کوشش کروں گا جس میں complete railing editing وغیرہ بھی اس میں دیکھیں یہاں پہ edit کر کے ہم اس سے بھی railing design بھی کر سکتے ہیں وہ چیزیں انشاءاللہ railing والی class کے اندر دیکھیں گے تو یہ بھی کلاس کافی لمبی ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں آپ کو جو چیز بتائی جاتی اس پہ practice لازمی کیا کریں ورنہ حالی ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو practice کریں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے تاکہ آپ کے ہر concepts clear ہو سکیں تو انشاءاللہ ہم نے sketch type stare رہتی ہے انشاءاللہ اگلی class میں اس کو cover کریں گے اور اس سے پہلے میں نے جو پلان بنایا تھا میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر آپ کو stare لگا کر بھی دکھا دوں یا sketch والی ویڈیو کے بعد کر لیں گے پھر چینل سے آپ جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا get tutorial کو subscribe لازمی کیجئے گا thank you اگر آج کی class آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے اور چینل پر نہیں ہے تو subscribe لازمی کرنا ہے اور comment کر کے بتا دیا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی کوئی بھی question ہے تو لازمی پوچھا کریں ویڈیو کو share بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو thank you so much